بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بھی پاکستان ناظرین آج میں ویزا کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں چونکہ پاکستان میں کافی ویزا کے حوالے سے فراڈ چل رہا ہے اور ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ انگلینڈ امریکہ آسٹریلیا کینڈا سعودی عرب دبائی جانا چاہ رہا ہے یہ ہر بندے کی وش ہے کوئی بھی نہیں یہ بندہ جو پاکستان میں اس ٹائم پر رہنا چاہ رہا ہے انفورچنیٹلی یہ ایک علمیہ ہے پاکستانی شہریوں کا جو کہ ہر بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے اس حوالے سے آج میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے یہ بات شیئر کی جائے آپ سے یہ ڈسکس کیا جائے کہ ایجنٹ مافیا سے کس طرح سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو خود اپنی ویب سائٹس جو وہ سرچ کریں اور اس حوالے سے ان ایجنٹس پر ٹرسٹ کبھی نہ کریں ان جو ویزا کے حوالے سے فراڈ کر رہے ہیں کافی جو ہے وہ ویزا کے حوالے سے فراڈ ہو چکے ہیں لوگوں کا لاکھوں رویہ ڈوب چکے ہیں اس حوالے سے میں جو پرسنی طور پر جانتا ہوں حاجی کامران خان کے نام سے افیشل یوٹیوب چینل ہے اب آپ اس پہ جائیں اور حاجی کامران خان سے آپ رابطہ کریں اگر آپ دبائی چانا چاہتے ہیں سعودی عرب جانا چاہتے ہیں چونکہ حاجی کامران خان وہ انسان ہے جو کہ خانہ کعبہ میں پان سال ڈیوٹی کر چکے ہیں خانہ کعبہ کی صفائی سترائی کے اندر تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اس مقدس جگہ کی اس بابرکت جگہ پہ جا کے ڈیوٹی کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ حاجی کامران خان جیسے انسان جو ہے وہ آپ سے فراڈ کر سکتا ہو تو مجھے یقین مانے ان سے کوئی فیور نہیں ہے نہ مجھے ان سے کوئی مطلب ہے میں ان لوگوں کے لئے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں جو لوگ لاکھوں روپے اپنا ویسٹ کر بیٹھتے ہیں ضائع کر بیٹھتے ہیں تو اگر آپ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں اور آپ بھی اس مقدس جگہ پہ جا کے حرم شریف میں ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ حاجی کامران خان سے جو ہے وہ رابطہ کریں وہ آپ کو ویزا کے حوالے سے بلکل اوثنٹک انفرمیشن دیں گے اور سارا پروسس سمجھائیں گے کیا طریقہ کار ہے کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ایجنٹ مافیا سے بچ سکتے ہیں بیسکلی آج ویڈیو میں اس لئے شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ فراڈ چل رہا ہے اور لوگوں کو ان کی جو جمع پونجی ہے ان کی جو پوری زندگی کی کمائی ہوتی پیسہ ہوتا ہے وہ سارا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی جمع پونجی جتنی بھی ہوتی ہے وہ ویسٹ کر بیٹھتے ہیں اس ایجنٹ مافیا کے ہاتھوں تو پلیز خدارہ اس ایجنٹ مافیا سے بچیں اس ایجنٹ مافیا کو پرکھیں جانچیں اور صحیح بندہ چوز کریں جس سے اپنے ویزا لینا ہے باہر جانا ہے تو اگر آپ نے اس حوالے سے یاسر شامی نے بھی کامران خان افیشل یوٹیوب چینل کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی ہے انہوں نے بھی حاجی کامران خان کی تعریف کی ہے کہ حاجی کامران خان جو ہے وہ اچھا کام کر رہے اور انہوں نے بھی یہ بولا ہے کہ آپ کام کرتے رہیں اور لوگوں کو صحیح معلومات دیتے رہیں میں بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ پلیز خدارہ اپنا لاکھوں روپیا ویسٹ کرنے کے بجائے سب سے پہلے خود جان پرتال کریں خود جانچ پرتال کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ کسی اتھنٹک بندے سے رابطہ کریں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ حاجی کامران خان چینل پہ جائیں وہاں پہ آپ ان سے رابطہ کریں اگر آپ سپیشلی سعودی عرب جانا چاہتے ہیں تو حاجی کامران خان سے مجھے نہیں لگتا کوئی ٹرسٹیبل بندہ آپ کو ملے گا یوٹیوب چینل پہ تو بیسیکلی یہی مقصد تھا کہ آپ کو بتانا تھا کہ بھائی ایجنٹ مافیا سے بچو اور ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کرو جو کہ اتھنٹک کام کر رہے ہیں نیک ہیں اماندار ہیں اور آپ کا پیسہ جائے وہ ویسٹ نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو باہر جا کے کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لازمی شیئر کریں کامنٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اس طرح کی ویڈیوز جائیں وہ شیئر کرتے رہیں اور جو عام عوام ہے جو غریب عوام ہے ان کی ہماری جائے وہ ہمارے چینل کے توسط سے جتنی ہو سکے جتنا ممکن ہے ہم ہیلپ کر سکے thank you so much stay connected and keep watching ambi پاکستان اللہ حافظ